اسلام علیکم ادھر دیکھو ادھر اس کو تو آپ جانتے ہو ماویہ جس کے پانچ شارعہ سات میلین فین اس کے باوجود اس نے اپنے بال کیوں کہ ڈبا دیئے آؤ ذرا میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں آؤ ذرا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے برائی مربانی مجھے سسکرائب کر لیں لائک کر دیں کمیٹس کر دیں اور اس ویڈیو کو اچھی لگ دینے تو شیئر ضرور کر دینا کیونکہ ان لوگوں کو یہ ویڈیو بری لگنے والی ہے جو اس پہ تنقید کرتے ہیں روز بھائی روز چلو جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں جس کے ٹک ٹاک پہ پانچ ساریا سات میلین اس کے فین ہیں اور ایک سو ترتالی میلین اس کے لائک ہیں تو آپ یہ بتائیں جب ایک بندے کے پاس اتنی شورت ہوگی تو وہ تو یہ سوچے گا نا اس سے آگے آگے جاؤں میں ٹاک پہ جاؤں یہی کرے گا نا کیونکہ اس نے اتنی محنت کی ہے محنت کرنے کے باوجود وہ یہ تو نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو لات مار دوں تو اس نے اس کو کیسے لات ماری آج میں آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بتاؤں گا تو ماویہ گوہ آپ ٹک ٹوک پہ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ ڈانس کرتی تھی ڈانس کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے ایک شی میل شی میل مطلب کہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں خسرہ تو اللہ پاک جس کو حدیعت دے دیکھو جی بات یہ کہ کافر کو بھی اللہ پاک حدیعت دیتا وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے بات تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم یہ نہیں کہ اگر وہ مطلب کہ اس نے برا کام چھوڑ کے اچھے پہ آگیا تو لو جی یہ جی اب سو چوے کھا کے بلی حاج پہ چلی یہ ہم مسال اکثر دیتے ہیں تو غلط بات ہے دیکھو جی ایک برا بندہ نماز پڑھنے چلے جائے تو اسے یہ نہ کہو کہ یار دیکھو یار اتنا برا بندہ نماز پڑھنے آگیا ہم باتیں نہ کریں ہم یہ کہیں گے شکر الحمدللہ اللہ پاک نے اس کو حدیعت دی اللہ پاک کسی کو بھی بری انسان کو بھی اچھے رستے پہ لاسکتا ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ میں نہیں آنا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ لے گیا تو اب بات یہ ہے کہ اس نے اب چلا گیا ہے وہاں پہ اللہ کے گھر میں یعنی کہ مکہ مدینہ وہاں پہ جا کے اس کے معنی میں پتہ نہیں کیا ہے اس نے اپنے بال گڑوا دی ہے یہ دیکھو جی اس نے اپنے بال گڑوا دی ہے ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ شیمل کو سب سے اہم جو چیز ہوتی ہیں وہ اپنے بال ہوتی ہیں یہ بالوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے وہ کبھی بھی اپنے بال نہیں کٹوائے گی یاد رکھنا کبھی بھی اپنے بال نہیں کٹوائے گا وہ جو کچھ بھی ہو جائے چاہے بھی اگر میرے کچھ شیمیل جو ہے نا میری ویڈیو دیکھے تو یہ کمنٹ ضرور کرے کہ یہ بات سچے میں جھوٹ ہے وہ کبھی بھی اپنے بال نہیں کٹوائے گا تو اس نے کہتے ہیں نا جب بندہ اللہ کے راہ پر چلا جائے نا تو یہ جو اپنی شورت دولت یہ سب کچھ بھول جاتا ہے یہ تو اس کو لاد مار دیتا ہے انسان کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا اٹیچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کا بھی اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے تو اب لوگوں کی میں نے ہزاروں ویڈیو دیکھی ہیں یہ اب آپ اپنے حاجی بن رہے ہو آپ اپنے کردار دیکھو پیچھے جو آپ نے کیا وہ دیکھو یعنی کہ لوگ میں کہتا ہوں لوگ تنقید کرتے ہیں لوگ بڑا کہتے ہیں جتنا مرضی اچھا بن جائے اب میں آپ کو سیمپل سی بات بتاتا ہوں وہ مہک ملک کو آپ جانتے ہو کتنی اچھی ڈانسر تھی وہ ٹھیک ہے کتنی اچھی ڈانسر تھی وہ جب تک ڈانس کرتی رہی ہے لوگوں نے میں کہتا ہوں لوگوں نے ان کے بارے میں بہت اچھا ڈانس کرتی ہے پتہ نہیں اپنی شادی میں بلانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لوگوں نے پتہ نہیں کس ساتھ تک چلے گئے ہیں جب اس نے کہا کہ میں کبھی بھی برا کام نہیں کروں گی یہ میرا پیشہ ہے لیکن برا کام نہیں کروں گی کبھی بھی میں نماز پڑھتی ہوں میں قرآن پاک پڑھتی ہوں میں مطلب پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مطلب کہ میں نہ اب اچھے کام ہی کرنے ہیں تبلیغ کرنی ہیں ٹھیک ہے اب لوگوں نے اس پر تنقید شروع کر دی کہاں پہ جائے یار لوگوں نے پتہ نہیں کس حد تک اس کو برا کا اس نے قرآن پاک اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں ویڈیو بنائی یقین کرو ویڈیو دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا ان انسانوں پر جو باتیں کرتی ہیں کہ میں کبھی بھی برا کام نہیں کرتی میرے پاس یہ قرآن پاک ہے ٹھیک ہے میں ڈانس تک ہوں وہ میری مجبوری ہے کیونکہ پیسے تو کس کو نہیں چاہیے لیکن برا کام نہیں اب اس نے بھی برا کام چھوڑ دیا یہ معاویہ نے اب یہ اس کی جا کے ویڈیو دیکھیں ماشاءاللہ نماز پڑھتی ہے لوگوں کو اچھے مشورے دیتی ہے دیتا ہے یا دیتی ہے مطلب سوری اگر مجھے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اب لوگ ان کے بارے میں برا کہہ رہے ہیں یار افسوس ہے لوگوں پر لوگ کہاں تک جاتی ہیں ٹھیک ہے تو جو اچھا کام کرے جو اللہ کی راہ میں چل جائے نا وہ چاہے کافر کیوں نہیں ہے خدا کی قسم اس کے بھی ہاتھ چومنے کو دل کرتا ہے کہ یہ اللہ کی راہ پہ ہے اللہ کا نام لے رہے ہیں دیکھو نماز پڑھ رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ اور بندہ کیا کرے تو میں اس بندے کو سلام پیش کرتا ہوں میرے یہ سلام ہے کہ آپ بہت اچھے کام پہ چلے اللہ پاک آپ کو عجر دے اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اور بھی آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی اسی رستے پہ چلانے کی تفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو برائے مہربانی مجھے لائک کمنٹس اور شیئر کر دیں بہت شکریہ thank you so much